جو کپل پریگنٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت عرصے سے ٹرائے کر رہے ہیں حمل نہیں کنسیو ہو رہا تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اکثر ہمارے ویورز خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ پیریڈز بھی ہمارے نارمل ہیں اولیشن بھی ہو رہی ہے یعنی انڈا بھی بن رہا ہے ہزبنڈ کی سیمن انیلیسز کی ریپورٹ کروائی ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے پھر بھی حمل کیوں نہیں ٹھہر رہا جہاں اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کے اندر امپلانٹیشن نہیں ہو پا رہی یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکز بھی بن رہے ہیں انڈے ریڈلیز بھی ہو رہے ہیں آپ کے ہزبنڈ کا سپرم آپ کے ایک کو فرٹیلائز بھی کر رہا ہے یعنی آپ کے ایک کے ساتھ مل بھی گیا ہے لیکن جو ایمبریو بنتا ہے ایک اور سپرم کے آپس میں ملنے سے وہ پہلے فیلوپین ٹیوبز کے اندر بنتا ہے پھر پانچ سے چھے دن لگتے ہیں اس کو ٹریول کرنے میں فیلوپین ٹیوبز سے آ کر آپ کے بچے دانی میں یوٹرس میں آتا ہے جہاں پہ وہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں اکثر خواتین میں حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ سکسسفل ایمپلانٹیشن نہ ہونا ہے ایمپلانٹیشن کا فیل ہو جانا ہے اور بعض خواتین میں ایون کے یوٹرس کی دیوار کے ساتھ بچہ چپک بھی جاتا ہے لیکن پھر پیریٹس آ جاتے ہیں اور چپکا ہوا بچہ پریگننسی کنسیو ہوئی ہوئی الگ ہو جاتی ہے کلوڈس آ جاتے ہیں پیریٹس کے اندر اور حمل ضائع ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپز کہ آپ کس طرح سے اپنی ایمپلانٹیشن کو سکسسفل بنا سکتی ہیں اور حمل کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہیں اور کامیابی سے حمل کنسیو کر سکتی ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب پریگننسی کنسیو کرنے کا جو جرنی ہے حاملہ ہونے کی جو کوشش ہے آپ ہر مہینے کرتے ہیں اور اس سفر میں جو پہلے پندرہ دن ہوتے ہیں وہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنی اولیشن کو جج کرنا ہوتا ہے اور ریلیشن بنانا ہوتا ہے اپنے ہزبن کے ساتھ تو اولیشن آپ کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ایگ ریلیز ہو رہا ہے یا نہیں یہ جاننا آسان ہے آپ اولیشن کٹ کا سہارا لے سکتی ہیں اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ پر پتا چلایا جا سکتا ہے کچھ بلیڈ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے اندر اولیشن ہو گئی ہے لیکن اصل معاملہ آگے کا ہے جو اگلے پندرہ دن کا جرنی ہے آپ کا پریگننسی کا جس میں آپ کا جو ایگ ہے اور آپ کے ہزبن کا جو سپرم ہے وہ آپس میں ملتے ہیں ایمبریو بنتا ہے اور پھر یہ ایمبریو کی ایمپلینٹیشن ہوتی ہے یوٹرس کے اندر جا کر تو اس ایمپلینٹیشن کو دیکھنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسی کٹ نہیں ہے جس طرح اولیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کٹ استعمال ہوتی ہے تو اس لیے اگلے پندرہ دن میں اکثر جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اندر ایمپلینٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں جو بچہ بنا ہے وہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جوڑ بھی پا رہا ہے یا نہیں کیونکہ نہ ہی الٹرسون پر ایمپلینٹیشن کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ فوراں سے ایمپلینٹیشن کا پتہ چل سکے بس پتہ تب ہی چلتا ہے جب آپ کے پیریڈز کی ڈیٹ میس ہو جاتی ہے اور آپ کو پریگننسی کی کچھ سمٹمز آتی ہیں اور آپ اپنا یورن ٹیسٹ کرتی ہیں تو یورن ٹیسٹ پریگننسی پوزیٹیو آ جاتا ہے تو ڈیر ایکسپیکٹیڈ مادرز ایمپلینٹیشن آپ کے اندر صحیح طرح سے کیوں نہیں ہو رہی اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پانچ چیزیں ایسی اگر آپ ان پر عمل کر لیتی ہیں پانچ ٹپس کو اگر آپ فالو کر سکتی ہیں تو آپ کے اندر سکسسفل ایمپلینٹیشن ہوگی اور آپ بہت جلد پریگننسی کنسیو کر سکیں گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایمپلینٹیشن کے لیے کونسی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں صحیح نہیں ہیں تو آپ کا حمل ضائع ہو سکتا ہے ایمپلینٹیشن آپ کے اندر نہیں ہو پائے گی اگر ان دو چیزوں کے اندر خرابی ہے اور وہ دو چیزیں کونسی ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایگ ریلیز ہونا لازمی ہے اس کے بعد ہزبنٹ کا ریلیشن بنانا اور سپرم کا ایگ کے ساتھ ملنا اور میری ویڈیوز بھی اس پر موجود ہیں کہ کن دنوں میں ملنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان دو چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس میں پہلی چیز تو ہے آپ کے ایگز کی کوالٹی انڈے کی کوالٹی کے اندر اگر خرابی ہوگی تو ایمپلینٹیشن سکسسفل نہیں ہو سکے گی اور دوسری جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یوٹریس کی اندر والی جو لائننگ ہوتی ہے جس کو ہم انڈومیٹریم لائننگ کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں سکسسفل ایمپلینٹیشن کے لیے بہت ہی ضروری ہیں ایگز کی کوالٹی کا اچھا ہونا اور آپ کی یوٹریس کی جو انڈومیٹریم جو لائننگ ہے اس کا اچھا ہونا اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈے کی کوالٹی کے بارے میں کہ ایگز کی کوالٹی کب کب آپ کے اندر خراب ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے اندر ایگز کی کوالٹی خراب ہوگی تو آپ کو کچھ قسم کی علامات یا سیمٹمز آپ کے اندر ظاہر ہوں گی سب سے پہلے تو ایج فیکٹر ہے اس کے اندر اگر آپ نے ٹونٹی فائی ویرز کے بعد پریگننسی کنسیو کرنا پلان کی ہے تو ایگز کی کوالٹی نسبتاً کم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سٹریس اگر آپ کسی بھی کسی ان کی سٹریس لیتی ہیں آپ کو کام کی سٹریس ہے ایونکہ آپ کو پریگننسی نہ ہونے کی سٹریس ہے تو سٹریس بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے آپ کی ایگز کی کوالٹی پہ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے وائٹامنس کا لیول آپ کے اندر وائٹامن سی زینک وائٹامن ڈی وائٹامن بیٹ ٹویل آئرن اور فولیٹ یہ سارے وائٹامنس ایک اچھے لیول میں اگر ہوں گے تو آپ کے ایگز کی کوالٹی اچھی ہوگی اچھی کوالٹی کے ایگز جب بنیں گے تو ایمپلینٹیشن سکسسفل ہوگی حمل بچے دانی میں چپکے گا اور کامیابی سے نومہ تک گرو کرے گا اب چوتھی جو ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ایگز کی کوالٹی کے لیے وہ ہے آپ کا ہارمونل ایمبیلنس اگر آپ کو ہارمونل ایمبیلنس ہے یعنی کہ آپ کے جو اسٹروجن اور پروجسٹرون کے ہارمونز ہیں وہ بیلنس میں نہیں ہے تب بھی آپ کے اندر پہلے تو ایگز بنیں گے ہی نہیں اور اگر آپ ڈاکٹر سے میڈیسن لے لیتی ہیں اس کے لیے تو ایگز بنیں گے تو صحیح لیکن جو اس سے ایمپورٹنٹیشن ہوگی وہ سکسسفل ایمپورٹنٹیشن نہیں ہو سکے گی تو اس ہارمونل ایمبیلنس کو بھی آپ نے کیسے صحیح کرنا ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں اب اگر ہم بات کریں یوٹرس کی اندر والی لائننگ کی یعنی کہ انڈومیٹریم لائننگ آپ کی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی فریکوینٹلی خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ پریگنٹ ہونے کے لیے آئیڈیلی آٹھ سے لے کے بارہ ایمیمن تک ٹھیکنس ہونی چاہیے آٹھ سے بارہ ملیمیٹر تک انڈومیٹریم لائننگ کی اور نہ صرف ٹھیکنس دیکھی جاتی ہے بلکہ ٹرپل لیئر انڈومیٹریم یعنی کہ تین لیئرز ہوتے ہیں سیل کے انڈومیٹریم وہ والی اگر آپ کے اندر بنتی ہے تو آپ آسانی سے ایمپورٹنٹیشن آپ کے اندر سکسسفل ہو سکے گی تو یہ دو چیزیں ہیں یعنی کہ انڈے کی کوالیٹی اور انڈومیٹریم لائننگ اگر آپ اچھا کر لیتی ہیں تو آپ کے اندر سکسسولی پرگنینسی کنسیو ہو سکے گی اور اس کے لیے آپ کو کونسی پانچ چیزوں پر عمل کرنا ہے کونسی پانچ چیزوں کو فالو کرنا ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ریگولر ایکسرسائز اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتی ہیں تو آپ کے جو پیلویک ایریہ ہے اس کے اندر جتنے پیلویک آرگنز ہیں جیسے کہ یوٹریس ہے اووریز ہیں ان کو آپ کا بلڈ فلو اچھا ملے گا اوکسیجن کا لیول اچھا رہے گا جو ایکس بنیں گے اچھی کوالیٹی کے بنیں گے اور آپ کے جو انڈومیٹریم کی لائننگ ہے وہ بھی اچھی رہے گی پہلے پندرہ دن میں آپ یوگا ایکسرسائز کر سکتی ہیں رننگ کر سکتی ہیں پیلویک ایکسرسائزز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتی ہیں لیکن پھر جب آپ کی اووریشن ہو جائے جو سائیکل کے آگے والے پندرہ دن ہوتے ہیں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان پندرہ دنوں میں آپ نے ٹف ایکسرسائز نہیں کرنی ہلکی پھلکی واک یا صرف بریدنگ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے سائیکل کے دوسرا جو ہاف ہے اس کے اندر اب دوسری امپورٹنٹ چیز آپ نے کیا فالو کرنی ہے وہ ہے آپ کے وائٹامنز کا لیول تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایک تو آپ ڈائیٹ پہ توجہ دے سکتی ہیں اور دوسرا اپنے ڈاکٹر سے سپلیمنٹس لے سکتی ہیں جس میں آپ کو ملٹی وائٹامنز کے یا فالک ایسڈ کے سپلیمنٹس دیتے ہیں لیکن کوئی بھی ریمیڈی ہوم ریمیڈی یا ریسی پی آپ نیٹ پہ ویڈیوز پہ دیکھ کے ٹرائی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ دے ڈائیٹ کے اندر آپ پروٹین فروٹس ویجیٹیبلز ایکز زیادہ استعمال کریں ہزبنڈ وائف دونوں ہی یوز کریں تاکہ دونوں کے سیلز کی کوالٹی اچھی ہو اور نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے وہ ہے اپنے ہرمونز کا لیول اسٹروجن پروجسٹرون کو آپ نے ایک بیلنس کے اندر رکھنا ہے اپنے ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ بھی لے سکتی ہیں ہرمونز کا ٹیسٹ کروا کے اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے لیے سیڈ سائیکلنگ ٹرائی کر سکتی ہیں یہ ایک نیچرل طریقہ ہے جس میں پہلے پندرہ دن آپ کو فلیکس سیڈ اور پمکن سیڈز لینے ہوتے ہیں اور نیکسٹ پندرہ دن جہاں وہ سیسم اور سن فلاور سیڈز آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میری سیڈ سائیکلنگ پہ موجود ہے ہرمونل ایم بیلنس کے لیے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور لاسٹ اور ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انفیکشن انفیکشن کے ہوتے سمیں آپ کو پریگننسی نہیں ٹھہر سکتی اگر آپ کو انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے تب ہی آپ کی ایمپلینٹیشن سکسسفل ہو سکے گی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی علامات ہیں انفیکشن کی آپ کو ویجانل ڈسچارج ہوتا ہے آپ کو کمر میں درد رہتا ہے یا آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے آپ کو پرائیوٹ پارٹس میں ایچنگ ہوتی ہے آپ کو پشاب کے اندر جلن ہوتی ہے یو ٹی آئی ہے ویجن آئیٹس ہے سرویس آئیٹس ہے یہ ساری انفیکشن آپ کو اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے ان کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اور ہزبن وائف دونوں کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے انفیکشن کے لیے تب ہی ایمپلینٹیشن سکسسفل ہوگی تب ہی بچہ بچدانی کی دیوار کے ساتھ چپک کر آگے گروہ کرے گا اور جب آپ کی ایمپلینٹیشن سکسسفل ہو جائے گی تو آپ کے اندر کچھ علامات ظاہر ہوں گی جیسا کہ الٹی مکلی جیسی علامات بھوک بہت زیادہ لگے گی یا بہت کم لگے گی موں میں پانی آ سکتا ہے موں کا ٹیسٹ چینج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت ہی ایک سمٹم ہے کہ سپورٹنگ ہلکی پھلکی ہلکی براؤن کلر کی آپ کو ہو سکتی ہے اور پھر جب اس قسم کی علامات آپ کے اندر آئیں گے تو پانچ سے چھ دن پیریڈ کے گزر جانے کے بعد جب آپ اپنا ٹیسٹ کریں گے تو آپ کا پریکنینسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے گا اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ علامات بھی آپ کے اندر ہوتی ہیں پھر بھی پیریڈز آ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پوسٹ امپلانٹیشن کچھ غلطیاں آپ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بریفلی کہ بیس سے بائیس دن جب آپ کے سائیکل کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ پیریڈز آنے میں جب تقریباً ایک ہفتہ رہ جاتا ہے اس وقت آپ کچھ احتیاط پرہیز کریں کسی قسم کا کوئی پین کے لئے نہ لیں کوئی انٹری بارٹکس نہ لیں غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں بھاری سامان بلکل نہ اٹھائیں اور ریلیشن بنانا بند کر دیں ہزبن وائف پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو کہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا